پوچھا جا رہا ہے کہ نمازِ فجر کے بعد اور طلوعِ آفتاب سے پہلے اگر کوئی شک سو گیا تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ہمارے ہاں پوسٹے چلتی ہیں سوشل میڈیا پر کہ جو فجر کے بعد سوتا ہے تو اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے جو اثر کے بعد سوتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے وہ مجنون ہو جاتا ہے تو یہ ساری من گڑت باتیں ہیں موضوع روایتیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو دہا دیکھ کہاں سے نکال لیتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کہ بیٹی اٹھو اور صبح کے وقت جب اللہ رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ رزق دیتا ہے طلوعِ فجر سے لے کر طلوعِ شمس کے درمیان تو یہ بات منگڑت ہے موضوع ہے ایسی کوئی بات نہیں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے اللہ ہم بارک لئمتی فی بکوریا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے تو یہ بیسے برکت وقت آیا جو ہم سو کے گزار دیتے ہیں اور کاروبار بارہ ایک بجے شروع کرتے ہیں تو اگر ہم اپنا کاروبار فجر کی نماز کے بعد یا اشراق کے نماز پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں یہ بہت برکت والا ٹائم ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صخر ایک صحابی ہیں انہوں نے جب اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا تو وہ اپنے تجارتی کافلے فجر کی نماز کے بعد روانہ کرتے تھے اور اتنا نفع دیا اتنا نفع دیا کہ ایک وقت آیا کہ وہ مدینے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے اور وجہ کیا ہے اس باعث سے برکت وقت کو کیش کرانا بڑی سب میں نے بھی یہ سوری ٹوکٹیو میں نے بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھا کہ ارلی ماننگ جب آپ اٹھتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے کاروبار زندگی یا معاملات زندگی میں لگ جاتے ہیں سر اتنی برکت پڑھتی ہے سر میں آپ کو سا ہوں مجھے ایک اوبر والا ڈرائیور کہتا ہے کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے دعا کر کے گھر سے نکلتا ہوں اور دس ساڑھے دس بجے تک میں واپس چلا جاتا ہوں حالانکہ میں نے اوبر والوں کو دیکھا ہے سولہ سولہ گھنٹے ان کی وہ کچھ ہوتے ہیں ان کے بونس پلیور کے لیے وہ رائیڈز پوری کر رہے ہیں اور سولہ سولہ گھنٹے ڈرائیور کر رہے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں فجر کے بعد نکلتا ہوں دس ساڑھے دس تک میں گھر واپس چلا جاتا ہوں الحمدللہ مجھے اللہ اتنا رزق دے دیتا ہے کہ میرے لیے کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس باعثی برکت وقت کو کیش کرانے کے لیے اگر کوئی شخص رات پوری نیند پوری کرے اور صبح آٹ کے اپنے بزنرس اپنے کاروبار علم حاصل کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو اس وقت میں کرے تو یہ بہت اچھا ہے لیکن اگر کوئی بندہ ضرورت مادرات کو نیند پوری نہیں ہو سکی اور وہ فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ سونا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں اسی طرح اثر کے بعد اگر کوئی بندہ تھکا ہوا ہے اور وہ سونا چاہتا ہے نیند آ رہی ہے تو وہ سو سکتا ہے نا تو عقل خراب ہونے والی حدیث صحیح ہے اور نا ہی رزق میں تنگی ہونے والی کوئی حدیث ایسی موجود ہے عجب بڑی صاحب اعلی ماننگ جو اڑتے ہیں نا اگین یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی ہے یہ پریکٹس کرتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اعلی اڑتے ہیں اس کے بعد وہ سوتے نہیں اپنے کام کرتے ہیں سر ان کے چہرے پہ ایک الہیدہ گلو ہوتا ہے الہیدہ نور ہوتا ہے وہ بھی تو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ صبح صبح ملتا ہے وائٹمن ڈی ایس تو ایکسرسائز کریں تو جسم بھی صحت مند کاروبار کریں ایکٹیو رہتے ہیں آپ کافی تو وہ ساری قومیں آپ معاظنہ کر کے دیکھ رہے ہیں وہ قومیں جو صبح فجر کے بعد کام شروع کرتی ہیں اور مغرب ہوتے ہی اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں وہ بزنس میں بھی کامیاب ہیں وہ صحت کے بھی بہترین ہیں اور جو قومیں رات کو دیر تک جاگتی ہیں صبح سوتی ہیں بارہ ایک بجے تک اور رات لیٹ جاگتے رہتے ہیں وہ صحت کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں اور بزنس بھی کمزور ہیں